آپ پلیز بیٹھ جاؤ اب چناؤ کے آخری دو دن رہ گئے آپ پلیز ابھی آپ یہ ختم کرنے دو اس کے بعد آپ کو پلیز آپ لوگ بیٹھ جاؤ سب سے پہلے میں آپ کو دنباد دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں نے سنجے کو فون کر کے کہا کہ ایک دفعہ آلورز کے لوگوں کو ملنا میں چاہوں گی آپ لوگوں سے ایک تفاہ ملاقات کر کے دیکھنا چاہوں گی کیونکہ مجھے وشواس ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا کینڈریٹ کھڑا ہے جس کینڈریٹ نے سیوا کے سیوا اور جلادھکش رہ کے بھی اس کے بعد ایمیلے رہ کے بھی جس وقتی نے چلا کر کے آپ لوگوں کے سیوا میں کوئی کور قصر نہیں چھوڑی جو دور دور کے آپ کے کام کرتا ہے تو مجبوطی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہے ایسے وقتی کو میں سمجھتی ہوں کہ پھر موقع دینے کا کام ہم لوگوں کو سب کو مل کے کرنے کی ضرورت ہے ایسے وقتی ہم لوگوں کو بہت کم ملتے ہیں اور آج الور کی اس دھرتی پر میں سب سے پہلے آپ لوگ سب کو پرنام کرنا چاہوں گی پلیز بیٹھ جاؤ میں آپ سب کو پرنام کرنا چاہتی ہوں بھرتری ہری مہاراج کی اس دھرتی کے اوپر پہلے میں ان کا عاشرواد لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں آپ کا عاشرواد لے کر سنجے کو وہ عاشرواد دھلا کر پچیس تاری کو ووٹنگ کے اندر کو کمل کھلا کر میرا وشواس ہے کہ یہ جا کے آپ کی سیوہ ابھی تک جو کر رہا ہے اس کو اور آگے بڑھانے کا کام وہ جرور کرے گا سنجے آپ کو یاد ہوگا جب سرکار اپنی تھی تو پانچ دس دن ہم لوگوں نے الگ سے الور کے لئے نکال کر کے الور شہر میں سپیشلی رہ کر کے بار بار پورے وارڈز کے اندر سب لوگوں سے بات چیت کر کے اور آپ کے چھوٹے موٹے جو بھی مسئیبتیں ہیں ان کو ٹھک کرنے کی کوشش کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے میٹنگز کی سو لوگوں کی دو سو لوگوں کی اور کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو یہی کہا ہے کہ ہم لوگوں کو بیٹھ کے سب سے پہلے کیا جنتہ چاہتی ہے اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اوپر سے تھوپنے سے کام نہیں چلے گا ہم لوگوں کو جنتہ سے پوچھ کر ان کے کام کو نیچے جمین پہ لانے کی کوشش کرنی ہے تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے کام آپ لوگوں سے بات کرنے کے بعد شروعات اس کی کروائی تھی یہاں تھوڑا سا میں نے اس کا ایک بنا کے بھی رکھا تو میں نے کہا سنجے کوئی یاد دلانے کی ضرورت ہے جو آپ لوگوں نے دے بھی ہوگی آپ نے یہاں 33 کے بھی کے کئی جی ایس ایس بنائے ایک سو پچھتر کروڑ کی لاغت سے الور شہر کے اندر پانی کی مصیبت چوتھی اس کو ٹھک کرنے کے لیے آپ نے کچھ قدم آگے بڑھانے کا کام کیا اور ایک سو سیتیس ٹیوب ویل جو پیسہ اس کے پاس آئے وہ ٹیوب ویل کو دانے میں لگا پرنتو سب سے بہت جیادہ پرابلم کیا ہے جمین کا پانی اور نیچے چلا جا رہا ہے ہم لوگوں نے اس سمیہ جل سوابلنبن یوجنا چالو کی تھی آپ کو یاد ہوگا اور ہم نے کوشش کی تھی کہ جگہ جگہ کی اوپر اگر جنتہ کے ساتھ مل کر ہم لوگ یہ یوجنا چالو کر دیں گے تو جو نیچے گیا ہوا پانی ہے وہ اوپر آئے گا اور کچھ حد تک ہم کو اس میں سکسس ملا تین سال کے کام میں ہم نے پایا کہ جو ٹینکر ٹرپس ہوا کرتے تھے گرمی کے اندر وہ ٹینکر ٹرپس آدھے ہو گئے اس کا مطلب جو محنت ہم لوگوں نے جمین کی اوپر کی تھی اس کا فل ہم کو دیکھنے کو ملا اگر پورے اور پانچ سال ہم لوگ نکال سکتے تھے اور پورے پانچ سال میں اگر ہم لوگوں نے یہ کام کر دیا ہوتا تو جو گراؤنڈ وارٹر لیول ہے وہ گراؤنڈ وارٹر لیول اوپر آ جاتا اور اس کا فائدہ ہم کو ہمارے چھتر کے اندر ملتا پرنتو اس کو ادھیان میں رکھتے ہوئے ای آر سی کی یوجنا ہم لوگوں نے ایک دفعہ بیٹھ کے تیار کرنے کی کوشش کی اس میں تیرہ آپ کو جیسے معلوم ہے تیرہ جلے جڑتے ہیں کوٹا جالاوار بارہ دھولپور بھرتپور آپ کا سوائے مادوپور دوسا اس سب کو جوڑتے 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 آپ تک الور تک آنے کا ہم نے کوشش کی کہ چمبل کا پانی الور تک آئے تو جو مصیبت ہے یہاں آپ کے انڈسٹریل ایریا کے اندر یونکہ کوئی بھی انڈسٹری کو صحیح پانی نہیں مل رہا ہے تو انہوں کو بھی پانی مل جائے گا ڈرنکنگ وارٹر جو الور کے اندر شورٹیج ہے اس کا بھی پانی کا انتظام ہو جائے گا اور اگر پھر کوئی آگے چل کے بچتا ہے تو اس کو پھر سچائی کے اندر کیسے لے جا سکتے ہیں تو اس کے اوپر سوچنے کے لیے ہم لوگوں نے ای آر سی کا ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا کلپنا کی تھی مجھے وشواس ہے اب ان لوگوں نے اس کو راجنیتی کے اندر اٹکا کے کام چھوڑ دیا ہے ہمیشہ کانگریس کی عادت ہے کہ جو کام وہ کر سکتے تھے آسانی سے پر خرچہ کرنا نہیں چاہتے ہیں خرچہ کریں گے تو اپنے اوپر ہی کریں گے خرچہ کریں گے تو ان کے ایمیلوز کی اوپر ہی کریں گے خرچہ کریں گے تو اپنے پریواروں کو مجبوط بنائیں گے خرچہ سیوہ جنتہ کی اوپر نہیں کرتے اور اسی لئے میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو سکیم اگر چل جاتی تو پانچ سال کے اندر یہاں تک کسی حد تک پانی تو پہت جاتا اور آپ کو کچھ تو مدد پانی کے اوپر مل جاتی پرنتو جیسے ہمیشہ ہوتا ہے وٹکا پڑا ہے ایسے بہت ساری سکیمز تھی جو ہم لوگوں نے جوڑ کر کے آپ کے پہنچانے کا کام کیا ایک تو بجلی کی پرابلم تو سب دور ہے میں دیکھ رہی ہوں پورے راجستان میں جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں بجلی کی پرابلم ہم کو ملی ہے انہوں نے آپ کو بار بار یہ کہہ دیا ہے کہ چنتہ کرنے کی جروعیت نہیں ہم فری بجلی آپ کو دیں گے ارے بجلی فری آپ کیسے دے سکتے ہو جب آئی نہیں رہی ہے بجلی تو کہاں سے فری بجلی ملے گی اور دوسری بات بہاترہ گھنٹے کے اندر ہم آپ لوگوں کو ٹرانسورمز واپس دے دیں گے کوئی بہاتر گھنٹے کے اندر ٹرانسورمز کسی کو نہیں ملا ہے اور بجلی کا کرجہ جو کمپنی کے اوپر ہے جس کو دس پندرہ ہجار کی اوپر ہم لوگ لا پائے تھے پیسٹ ہجار ستن ہجار تھا تب تب ہم اس کو لے آئے دس ہجار پندرہ ہجار پر اور اگر سرکار ایک دفعہ اور اپنی ہو جاتی تو مجھے تو وشوا سے ہے کہ بجلی کے دام آپ کے دو ڈھائی تین ساڑھے تین روپے ہو جاتے پرندو اب پھر سے پھر سے انہوں نے کرجہ کمپنیز کے اوپر بڑھانے کا کام کر دیا پچانویں ہجار کروڑ روپے تو جب یہ چھوڑیں گے اور جائیں گے تو ستیا ناس چھوڑ کر کے جائیں گے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ واقعے میں آپ لوگوں کو کچھ چیز دینا چاہتے تھے تو اپنا کھجانہ انہیں چار سال پہلے کیوں نہیں کھولا آٹھ مہینے پہلے بچھلے بجٹ کے اندر انہوں نے کھول کر کے سب کو بہت ساری سوگاتیں دینے کی بات کری کسی کو تو فون دے رہے ہیں تو کسی کو جمین کے اوپر وہ دے رہے ہیں تو کسی کو بجلی کا وہ فری دے رہے ہیں ایسے کرتے کرتے انہوں نے کسی کی دھوتی دے دی کسی کو پجامہ دے دیا کسی کو صافی دے دی جو آپ مانگو وہ دینے کو وہ تیار تھی میرا کہنا تھا کہ اگر آپ کو یہی کرنا تھا تو آپ نے چار سال پہلے کر دیا ہوتا تو شاید یہ پیسہ صحیح جگہ لگ جاتا اور گنیمت ہے اگر لگ جاتا تو شاید ہم لوگوں کسی کو فائدہ بھی مل جاتا پرنتو اس طریقے سے ریوڑی باٹنے کا جو انہوں نے تیاری کی ہے کہ باٹو تو یہ جنتہ میں نہیں بٹا ہے بٹا تو ان لوگوں کے بیچ میں بٹا ہے ایم ایل ایس کے بیچ میں بٹا ہے ارے جب اشوک ایلوت کی سرکار کو گرانے کا کام چل رہا تھا تب سب ایم ایل ایس کو خریدنے کے لیے کبھی انہوں نے کسی ہوتیل میں رکھا تو کسی ہوتیل میں رکھا اور ان لوگوں کو سب کو پیسے دینے کا کام کیا سب کی عادت ہی بگڑ گئی اور بگڑ بگڑ کے ایسی ستی ہو گئی ہے کہ آج جنتہ ان کو پھوٹی آنکھ دیکھنا نہیں چاہتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بیچ میں آتے ہیں کام تو کرتے نہیں ہیں بات بہت بڑی بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں آپ سب مائلہوں کو سب بھائیوں کو سب کو معلوم ہے کہ ہماری سب سے بڑی یوجنہ جو بھاما شاہ یوجنہ تھی اور بھاما جا سواست یوجنہ کو ساتھ جوڑ کر کے ہم لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ سرکاری اور پرائیوٹ ہسپیٹلز کو ایک جگہ پہ لاکھے انشورنس کے دوارہ لوگوں کو کیشلس سرجریز کرانے کا یا کیشلس دوائی پہنچانے کا کام کریں اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تو ہمارے ٹائم میں تیس ہجار سے لے کے تین لاکھ میں اتنا ہو گیا ان کے ٹائم میں میں نے دیکھا ایس ایم ایس ہسپیٹل کے سامنے مرسیڈیز گاڑی لگی ہوئی ہیں آپ کی والو گاڑیاں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں انہوں نے سب کے لئے فری کر دیا ہے تو بڑے لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہو رہا ہے فری اور جو گریب آدمی ہے وہ ہسپتال کے دروجے تک بچارہ پہنچی نہیں پا رہا ہے میں کہہ رہی ہوں ہم جیسے لوگ اگر فری علاج لینا شروع کر دیں گے تو پھر لانت ہے ہم سب پہ آپ کے اور ہمارے پاس جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے سے ہم اپنا علاج تو کر سکتے ہیں یہ ضروری ہے کہ گریب آدمی کے علاج کی اوپر سرکار دھیان دے جو ان نے دھیان نہیں دیا آج سب کو لبھانے کا کام کرتے ہیں کہ ہم نے تو تیس ہجار سے لے کے تین لاکھ نہیں پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ وہ پچاس لاکھ اب کل کے ہم نے ان کا جو ویژیپن تھا فرنٹ پیج پہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ملے گا پچیس لاکھ آج ہم نے ان کا گوشنا پتر دیکھا اس میں لکھا آپ کو ملے گا پچاس لاکھ ان کو ہی نہیں معلوم ہے کہ ایکچلی میں کیا ملنا ہے کیونکہ اتنا معلوم ہے کہ کسی کو عوضتاً بارہ تیرہ ہجار روپیہ سے جیدہ کسی کو نہیں مل رہا ہے یہ پیسہ نہیں مل رہا ہے اور یہ علاج بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے کہنے کی باتیں اسی طریقے سے پینے کے پانی کا چاہے آپ کے روڈز کا اب آپ اتنے سارے آپ لوگوں نے کام کر لی ہیں آپ کا نو کروڑ کی نرسنگ کالیج الور اور جی این ایپ ٹی سی ہوسٹل الور کا کام ہو گیا تھا چوہتر کروڑ کی لاغت سے الور نیاز کی پیریفری اور اربن سڑکوں کا نرمان ہوا کی نہیں ہوا ہوا کی نہیں ہوا آپ لوگ سب یہاں بیٹھے ہو ہوا ہے اور آپ کے امرت یوجنا کے تحت دو سو تری پن کروڑ کے اندر ہم لوگوں نے بہت سارے نرمان کار اس کے اندر کروائے سیونٹین نائن کروڑ کے اندر تین آرو بھی کھڑے ہو گئے اور ایٹی فائیو کروڑ کے اندر آپ کا یہ سچی والے ہم لوگوں نے چالو کر دیا تھا چلو ایک چیز تو انہوں نے کمپلیٹ کر دیا تیتیس کروڑ کی اہنسہ سرکل کٹی گھاٹی سڑک کا نرمان ہوا دس کروڑ میں سولہ سڑکیاں آپ کے ڈامری کرن ہوا اور گرامین گورپت سب آپ کے مین کیا کہتے ہیں پنچائت ہیڈ پورٹرز کو جوڑنے کا کام کیا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پنچائت ہیڈ پورٹر آپ کا بچا ہوگا جو اس گرامین گورپت سے نہیں جڑا ہے اور ہم لوگوں نے کوشش یہ کی کہ ہر ایک کی اوپر ہر ایک پنچائت ہیڈ پورٹر کی اوپر ایک سکول کھول دیا جائے جس کے اندر زیرو سے لے کے باروی تک ہمارے سکول کا ادھیاپک اور پرنسپل سمیت سب لوگ وہاں تیار ہوں کھیل کا میدان بھی ہو کمپیٹر بھی ہو اور جو سکشہ ہمارے سمائے کے اندر جب ہم نے ٹیک آور کیا تھا چھبیسے پائیدان پہ تھا وہ اب دوسرے پائیدان پہ جب ہماری سرکار ہاتھ سے گئی اس سمائے دوسرے نمبر پر ایڈوکیشن کو لے جا کر ہم نے رکھا تھا اب آپ لوگ سب جانتے ہو کہ یہ کتنا مشکل معاملہ ہے اور پانچ سال کتنا کم سمیت پرنسپل سمیت کے اندر جو لوگ ایکچولی سیوہ کرنا چاہتے ہیں وہ سیوہ کو جمین پر لا سکتے ہیں اگر وہ کوشش کریں یہاں تو ان لوگ کا منہ ہے کہ بھئی آپ نے کچھ کرنے کی جروت نہیں ہے ہم تو اپنا آرام کریں اپنا گھر برنے میں تو مانتی ہوں کہ جو لوگ کوئی بھی چیز فری نہیں کرنے کو تیار ہے ٹیچر کا بھرتی بہنے ٹیچر کا ایک ٹرانسفر ہو ڈاکٹر کا ٹرانسفر ہر چیز کے اندر آپ لوگوں کو پیسے دینے کی جروت ہوتی ہے چھوٹا سا چھوٹا کام ہو کوئی کسان جاتا ہے کہ میں اپنا آمان ترن کھلوا دوں یا میں اپنے نکل لے لوں تو وہ بھی اس کو فری کا آگز نہیں ملتے ہر چیز کے لیے پیسہ ہر چیز کے لیے پیسہ مجھے بڑی خوشی ہے بھائیوں آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے جو مل اے ہیں میں ابھی آج صبح بھی میں راہل کے یہاں گئی ہوں جہاں سمیترا اور اس کے پہلے سنجیب بھادرہ میں پچھلے چار دن کے اندر آٹھ دن کے اندر میں جہاں جہاں گئی ہوں وہاں ہمارے کینڈریٹس جو سامنے کھڑے ہیں مجھے بڑا گرب ہوتا ہے ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار پر اور ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کینڈریٹس کھڑے ہیں ایک بھی ایسا ویکتی نہیں ہے جو کسی کے جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی جیب کٹنے کا کام کرے گا ایسے ویکتی ہیں جو اپنے جیب میں سے پیسہ دینے کا کام کریں گے اور محنت کر کے آپ لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے ایسا ویکتی ہمارے سامنے سنجے بھی ہے اور ایسا ویکتی بہت کم ملتا ہے بھائیوں جو پریوار کو جو سب سماج کو ایک ٹیبل پہ بٹھا ہے ایک ویکتی ایسا جو سب کو ساتھ گلے لگا ہے اور ایک ویکتی ایسا جو سب کو اپنا مان کر کے اس کے لیے دور دوپ کرنے کے لیے کوئی 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 کسر نہ چھوڑے ایسا ویکتی مل جائے گا تو سمجھاؤ آپ بتاؤ اگر ایسا کبھی کوئی ہوتا ہے تو کیا ایسے ویکتی کو آپ نہیں سمجھتے ہو کہ لانا چاہیے اور پھر آپ کے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو تو ہم نے بھی اچھے طرح سے سمجھا ہے اور دیکھا ہے اور پرکھا ہے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہتر آپ کو کوئی بھی ملے گا یہ جو کام کرے گا وہ آپ کے لیے فائدہ دے ہی دے گا ایک چیز اور میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں جو جو پرومیسز ہم لوگوں نے کیے ہیں جو بھی بادے ہم لوگوں نے کیے ہیں ہم نے اس کو پورا کیا ہے اور آج میں آپ سب کے سامنے دھنے بات دینا چاہتی ہوں ہمارے آدھر نہیں پردھان منتری جی کو کتنے دن سے ہم سن رہے ہیں کہ رام مندر بن رہا ہے رام مندر بن رہا ہے بچارے رام للا کتنے دن سے ادھر باہار اپنے مندر کے ایسی پڑے رہے ایک ویکتی نے کہا کہ ہاں آپ کی چنتہ کرنے کی جروعت نہیں ہے سرکار بنائیں گے سرکار کے بعد رام للا کو ایک بھویا مندر کے اندر بنے ان کی پوجا کر کے حساب اس کتاب سے ان کو بٹھانے کا کام ہم کریں گے اور دو سال کے اندر سب چیزوں کو نپٹاتے ہوئے ایک بھویا رام مندر کھڑا کرنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارے نریدر موڈی جی نے کر کے آپ لوگ سب کو دیا اور میں آپ کو سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جینیوری اس سال میں جب پورا ہو جائے گا تو ہم لوگ سب راجستان کے لوگ بھی ایوڈیا جا سکیں گے اور جا کے وہاں اس بہت سندر اور بھویا مندر کے اندر درشن کرنے کا ہمیں بھی ایک موقع ملے گا اس کے لئے ہم ان کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں اب آج اور کو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو وہ لبھانے کے لئے کریں گے پرنتو یاد رکھنا کہ ہم تو آپ کے یہاں پیلے چاول ڈالنے آئے ہیں میں لائیں ہوں کیونکہ جب بھی بہت بڑا کوئی بھی افسر ہوتا ہے تو وہ پیلے چاول آپ کے گھر میں کوئی لے کے آتا ہے تو اس کو تو نہ آپ لوگ کرتے ویسے بھی نہیں پچیس تاریک ایک بہت بڑا افسر ہونے جا رہا ہے بہت بڑا اجسف اس دن ہوگا پانچ سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے اور اسی لئے ان کے پاس میں پیلے چاول چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ بانٹے ہیں آپ سب کے بیچ میں اور آپ مہربانی کر کے ہمارے منترن کو سفکار کر کے اس دن آ کر دل کھول کر کے پیار کے ساتھ اس کمل کے پھول پر تھپا لگا کر جوردار طریقے سے سنجے شرما کو جتانے کا کام آپ لوگ کریں گے میں نے ان کو ہاؤس میں دیکھا ہے میں نے آپ کے لئے لڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے پرشن پوچھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے وہاں دھرنا کرتے ہوئے دیکھا ہے میں جانتی ہوں کہ ایک ایسا عبیقتی ہے جو کبھی بھی پیچھے الور کے لئے نہیں ہٹے گا اور مجھے وشواس ہے کہ اگر آپ نے اس کے ہاتھ کو مجبوط کیا تو وہ اگلے پانچ سال تک آپ کو بار 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 یہ دکھائے گا کہ میرے پہ آپ نے جو وشواس کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں جائے گا اس لئے آج آپ کے ساتھ میں کھالی یہ ہلو کرنے آئی میں نے کہا میں دیکھتوں لوں کہ سنجے کیسا دکھ رہا ہے پارٹی کیسے دکھ رہی ہے اور آپ لوگ کیسے دکھ رہے ہو میرے کو دیکھ کے اچھا لگا کہ جیسے آئے ہو اتنے شورٹ نوٹس کی اوپر اور اتنی ساری مہیلہیں میری یہاں آئی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر کے مجھے بہت اچھا لگا لیڈیز جب آپ آ جاتی ہو تو ہم آپ کی ارجہ لے کے یہاں سے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے بیچ میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تھوڑا سا انجیکشن اس ارجہ کا مل جائے تو اور کچھ چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے مجھے آگے سامبر جانا ہی ہے پرنتو میں آپ کے اوپر ایک بہت بڑی جمبے داری ڈال کے ڈال ہوں خود اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ بعد میں آپ میرے کو کہو گے ارے ہم نے تو آپ کو کہا تھا آپ نے وشواس دیا تھا یہ وشواس اب آپ کا ہے آپ کے اوپر آپ کو اس کو پوری طرح سے جمبے داری لینے کی جروعت ہے اگر لیتے ہو تو بتاؤ تو پھر میں یہ مالہ ڈالوں یہ تو اپنے سیم نہیں کرنی چھوڑ سے پھر ڈالوں ڈالوں کی نہیں ڈالوں دونوں ہاتھ اوپر کر کے ڈالوں آپ سب کو جو بھی یہاں اکھٹا ہوئے آپ سب لوگوں کو میرا بہت سارا پیار اور میرا بہت سارا دھنیواد ایسے جگہ پہ جو اپنا ہے جس کی بھومی میں جب بھی آتی ہوں ہمیشہ میرے کو ارجہ دیکھ کے بھیجتی ہے ایسی بھومی پر ایک دفعہ اور آپ سب کے درشن کرنے کا موقع ملا اس کے لئے میں سنجے کو بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں اور ساتھ میں آج بہت سارے لوگ کانگریس پارٹی کو چھوڑ چھوڑ کر ہماری پارٹی کے اندر آنے کا کام کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ پچیس تاریخ آنے والی ہے پر اس کے پہلے ہمارا پریوار بہت بڑا ہو گیا ہے اس بہت بڑے پریوار کو مجبوطی دینے کا کام ہماری ایک کانگریس کے لوگ جو آ رہے ہیں وہ دیں گے اور مجھے وشواس ہے کہ سنجے کے ہاتھ کو مجبوط کر کے کمل کے پھول پر ٹھپا لگا کے اور جوردار طریقے سے بی جے پی کو جتانے کا کام یہ سب لوگ مل کے ایک پریوار کے روپ میں کریں گے سب کو میرا بہت بہت پرنام میرا بہت سارا پیار اور میرا بہت بہت دھنیواد میرا نیز رون پیار مجھے بہت dont فکرhngrande میرا بہت سارا jی میرا بہت سارا میرا بات سارا سارای دکھنا سارا اور میرا بہت سارا کو سارا سارا fifatz سارا اوام سرا میرا بات سار رہے ہیں ایک کام شر دیو نیلیش کے ساتھ چار سو اور لوگ آئے ہیں یہاں بیٹھے ہیں شاید دوپر کرو ویری گوڈ آپ لوگ سب آگئے ہو ساتھ میں دیکھ کے اچھا لگا جہ جہ شری رام جہ جہ شری رام بس اتنا ہی کہہ کے اپنے جا کے اپنا ووٹ ڈال کے جرور چلے آؤ بہت بہت دنے بات سب کو پرشاعتی بھی آگئے بس اور آپ یہ میری وائی پہنے اور یہ نے نہیں جوائن کیا جو شکریہ 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 شکریہ